اور خبر دو پہر میں ایک اور اہم خبر قومی اردو کاؤنسل کو وزارت اقلیت کے تحت کرنے کا معاملہ کاؤنسل کے منتقلی سے متعلق پی ایم او جلد لے سکتا ہے اہم فیصلہ آپ کو بتائیں کہ بہت اہم خبر مقترباز نقلی نے اس حسنے میں پی ایم او کو خط لکھا تھا اردو کاؤنسل سمیت کئی محقوں کو وزارت اقلیت میں دینے کو کہا تھا اردو کاؤنسل اور اردو زبان کو اقلیتوں سے دراہ ہونے کی دلیل دی گئی تھی قومی اردو کاؤنسل یعنی انسیکریوئل کو وزارت اقلیت کے تحت کرنے کا معاملہ کاؤنسل کے منتقلی سے متعلق پی ایم او جلد ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اس حسنے میں مقترباز نقلی نے پی ایم او کو باقاعدہ خرط لکھا تھا اردو کاؤنسل سمیت کئی محقوں کو وزارت اقلیت میں دینے کو کہا تھا اردو کاؤنسل اور اردو زبان کو اقلیتوں سے جڑا ہونے کی دلیل دی اور ایک اور اہم خبر قومی اردو کاؤنسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد کا بیان سامنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے زبان ہیں اردو کاؤنسل کے منصوبے صرف اقلیتی برادری کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ہیں اقیل احمد نے یہ بھی کہا کہ قومی اردو کاؤنسل اقلیتی ادارہ نہیں ہے تو ایک اور اہم خبر قومی اردو کاؤنسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد کا یہ بیان سامنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی زبان ہیں اور اردو کاؤنسل کے منصوبے صرف اقلیتی برادری کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ہیں ڈاکٹر اقیل احمد نے صاف کہا کہ قومی اردو کاؤنسل اقلیتی ادارہ نہیں ہے قومی اردو کاؤنسل سے جوڑی بہت اہم خبر قومی اردو کاؤنسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد کا بیان سامنے آئے ہیں اور جو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی زبان ہیں اردو کاؤنسل کے منصوبے صرف اقلیتی برادری کے لیے نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ہیں اور قومی اردو کاؤنسل اقلیتی ادارہ نہیں ہے موسیقی 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 ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت خود قومی اردو کاؤنسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد صاحب موجود ہیں اقیل صاحب آپ سے یہی جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اردو جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی زبان ہیں اور دوسری اہم بات کہ قومی اردو کاؤنسل اقلیتی ادارہ نہیں ہے دونوں باتوں پر ہم آپ سے آپ کا جو ریاکشن ہیں وہ جاننا چاہیں گے یہ میں نے بلکل صحیح بات ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو ہندوستانیوں کی زبان ہے اور ہمیشہ شروع سے لے کے اور اب تک بشمار جتنے اردو پڑھنے والے اردو کے سولت جتنے مسلم ہیں دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں تو اس لئے اردو کو یہ کہنا کہ یہ مائنورٹی کی زبان ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ نیشنل کانسل پر پرمشن آف اردو لینگویجز میں جتنے اسکیمز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وہ تمام بندوستانیوں کے لیے ہیں چاہے وہ کسی بھی کاس کمیونیٹی کسی بھی ریزن کا ماننے والا ہو وہ ہمارے کانسل کے اسکیمز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے انسی پیویل کے مطالب یہ کہنا کہ یہ مائنورٹیز کے انسٹیوشن ہے یہ غلط ہے ہم یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ لگتار جو تمام عدیب رہے ہیں شائر رہے ہیں سبھی کا یہ کہنا رہا ہے کہ اردو کی شیرینی اس کی لطافت جو ہے وہ سبھی کے اوپر برابر اثر انداز ہوتی ہے اور ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ اردو کے جو لفظ ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوسری زبانوں میں بھی بخوبی استعمال کیے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی ترقی کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یا پھر کام ہو سکتے ہیں جی اس کی ترقی کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہتر سے بہتر بنانے کے انکانات اس میں موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کمپوزٹ کلچر کی زبان ہے اور اردو کے اندر ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں تمام ہندوستانی زبانوں کے الفاظ اردو کے اندر ہے بلکہ اردو کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکس لینگویج ہے اور ہم ایک ورلڈ کونفرینس کرانے والے ہیں اور موضوع بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ اردو کا ہندوستانی اور غیر ہندوستانی زبانوں سے لیسانی رشتہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا جو لنگول لیسانی رشتہ ہے وہ ہندوستان کی تمام زبانوں سے بھی ہے اور غیر برکی زبانوں سے بھی ہے تو اردو خالد مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ ہندوستانیوں کی زبان ہے ہندوستان کی زبان ہے اور اس کا نام بعد میں پڑا پہلے تو اس کو ہندی کہا جاتا تھا یا ہندوی زبان اس کو کہا جاتا تھا اور ہردو کے جتنے ٹاپ لیگل پروفیسر اور رائٹرز ہوئے ہیں اس میں سے زیادہ تر ہندو ہوئے ہیں تو مسلمانوں کی زبان سے تعبیر کرنا میرے خیال میں مناسب کلکل نہیں ہے جی تو اس حسنے میں جس طرح سے وزارت عقلیت کو دینے کی بات کی جا رہی ہے کاؤنسل کی منتقلی کی بات کی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم نے کاؤنسل کے طرف سے ہم نے یہی کومنٹ بھیجا تھا موسیٹی آف یومین ڈیسورس اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہ یہاں جو ایس ٹیمز چلائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے اور ہردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستانیوں کی زبان ہیں لیکن یہ فیصلے لینا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے فیصلہ لینا حکومت کے اختیار میں ہے حکومت جو بہتر سمجھے گی وہ کرے گی اور ہم سبھی کو وہ ماننا پڑے گا ایسے ڈائریکٹر ہم کو حکومت کے فیصلے کو ماننا ہی پڑے گا اور ماننا چاہیے حکومت جو فیصلہ لے گی اس فیصلے کے ساتھ میں جی آقیل صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ قومی اردو کاؤنسل جو ہے وہ اردو کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھاتی رہی ہے کرتی رہی ہے اور خاص طور سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی طرح کے سیمینارز کبھی انعقاد کیا جاتا رہا ہے سامیت سوئی ہیں کیا یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آگے بھی جاری و ساری رہیں گی نہیں یہ قومی کاؤنسل کی طرف سے یہ جتنے ہمارے سیمینارز ہوتے رہیں اور اردو کے فروغ کے سلسلے میں ہم جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ اور بھی کریں گے بلکہ ہمارے جو اتنی موجودہ میسٹر ہیں ڈاکٹر رمیش ڈاکٹر رمیش کوکریہ آجی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اردو کے فروغ کے سیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے اور تمہارے پاس جو اسیم ہے ہم اسے زیادہ بھی اسیم دیں گے تو ہمارے جو موجودہ وزیر ہیں وہ وزیر اردو کے فروغ کے لیے کوشا ہے اور خود ہمارے پردھان منتری بھی بہت اردو کے فروغ کے لیے کوشا ہے اور سب سے زیادہ بجٹ ہماری جو ہے وہ اسی سرکار کے اندر ملی ہے بلکہ پہلے سے دونہ سے زیادہ بجٹ ہم کو ملا ہے موجودہ سرکار کے اندر میں تو موجودہ سرکار بھی پرائیم منسٹر آف انڈیا اور ہمارے جو منتری ہیں وہ سب ہی اردو کے فروغ کے لیے کوشا ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ اندیسیت بھی لے رہے ہیں اگر میں ہمارے موجودہ منتری نشانک جی کے اندر میں انسی پی ویل رہا تو اور بھی زیادہ اردو کا فروغ ہوگا اور پورے ہندوستان میں اردو پھلے گی پھلے گی اور ترکی کرتی رہے جی اور ہم آپ سے اپنے نیوز اٹین اردو کے ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہیں گے کیا کچھ پیغام کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے میں تمام ہندوستان کے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اردو ہندوستان کی بیٹی ہے اور ہندوستان کی بیٹی کی عزت کرنا ہندوستان کی بیٹی کو فروغ دلانا ہر ہندوستانیوں کا کام ہے اور اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ ہے یا ایک میٹھی زبان ہے اس میٹھی محبت کی زبان ہے یہ فریڈم فائٹر کی زبان ہے یہ سوفی اور سنتوں کی زبان ہے اس زبان کو صدری لوگ اپنائیں کسے یہ نہیں کوئی سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے یہ ہندوستانیوں کی زبان ہے تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے اور یہ زبان تمام زبانوں سے مل کر کے بنی ہے تو اس لیے ہم یہی اپنے ہندوستان کے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ یہ زبان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں زیادہ زیادہ اس کو پڑھیں دیکھیں اس کو آگے بڑھائیں اور یہ ایک ایسی زبان ہے کہ یہ رابطے کی زبان بننے کی پوری اس کے اندر صلاحیت ہے اور اردو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ایسا کوئی پلک نہیں ہے کہ جہاں اردو سمجھنے والے اور پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں تو اس کی ایک انٹرنیشنل اہمیت کی حامل ہے یہ اردو جی تو ڈاکٹر شیخ اقیل احمد صاحب آپ کا بہت بہت ہم شکریہ در کرنا چاہیں گے آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے نیوزیٹین اردو سے اس خاص بات چیت کے لیے تو راضیین یہ تھے ہمارے ساتھ قومی اردو کاؤنسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اقیل احمد جن کا صاف طور پر کہنا تھا کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی زبان ہے خبر دو پہر میں فی الحال اتنا ہی آدھا